اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام وآلہ سید الانبیاء الرسول المصدد والمصطفی الامجد والمحمود الاحمد سیدنا ونبینا وشفی زنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد والآلہ تیبینی تاہرین الماسومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکرِ علی عبادتہ تمام تعریفیں تعریفوں کے لائق اس پروردگار کے لیے جو دلوں کے راز جو دلوں کے بھیت بہتر جانتا ہے اور اس تعریفوں کے لائق پروردگار کے لیے کہ جس کا تخت اقتدار اور تخت عظمت عزل سے ہے اور اب تک رہے گا درود و سلام اللہ کے ان برغزیدہ مصطفی مجتبہ مرتضی بندوں پر کہ جس سے درود نے اتنی فضیلت پائی کہ خود مالکِ کائنات بھی ان پر درود پھیجتا ہے ماشا اللہ عزد رانے اہلِ بیت پاکوں کا در ہے پاک یہ دربار خوب ہے پاکوں کا در ہے پاک یہ دربار خوب ہے اور مومن کی چاہتوں کا یہ میار خوب ہے ماشا اللہ اور ابھی پیر صاحب ٹوانونہ فرمان سنا کے آیا کہ مولاِ کائنات کا مولاِ متکیان کا یہ فرمانے فرمان نہیں بلکہ فرمانِ علشان ہے کہ وہ شخص وہ انسان جس کا تلق کسی بھی مذہب سے ہو نسل سے ہو رنگ سے ہو کو کوئی بھی انسان جس کے دل میں میری محبت ہے وہ زندگی کے ہر پل میں ہر منٹ میں ہر سیکنڈ میں اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے سوتے ہوئے جاگتے ہوئے جس حالت میں بھی ہے وہ وہ اور کچھ کرے یا نہ کرے اپنی ماں کا شکریہ ضرور ادا کرے اپنی ماں کا کہ جس نے اسے حلالی جنم دیا اور اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکوں کا در ہے پاک یہ دربار خوب ہے مومن کی چاہتوں کا یہ میار خوب ہے اور سن کر علی کا نام جو چہرہ کھلے منیر سمجھو وہ خون خوب ہے وہ کردار خوب ہے سمجھو وہ خون ہے سلامت رہیں پیر صاحب ان میرا دل کردہ بھی میں اتھی چھڑ دوں مجلس میں نے جیڑی داد ملنی سی وہ داد میں نے مل گئی لیکن صرف چند غزارشات اپنے جو میں نے آج تقریر کرنی ہے اس سے ہٹ کے کہ پیر اسگر علی شاہ صاحب جب سے یہ کائنات بنی جب سے اس کائنات پر پہلے انسان کا وہ ظہور ہوا یا آمد ہوئی خیر وہ ایک اور موضوع میرا ذہن میں آگیا فی البدی میں مقرر ہوں لیکن پیر صاحب ان میرا پیشہ دیں یہ گا اچھا فی البدی میں تقریر کرتا ہوں کہ آج تک دنیا کے ہر دنشور نے ہر مدبر نے ہر اہلِ علم نے اہلِ فکر نے اہلِ شعور نے اس بات پر غور ضرور کیا اور اپنے اپنے نظریات پیش کیے کہ یہ جو انسانی زندگی ہے یہ کیسے وجود میں آئی کسی نے کہا اور ڈارون نے ایک نظریہ دیا کہ انسان سب سے پہلے ایک بندر تھا بندر ترقی کرتا گیا اور وہ انسان بن گیا تو گویا وہ کہتا ہے کہ انسان بندر کی ترقی آفتہ شکل ہے لیکن یہ بندر کہاں سے آیا یہ بتانے سے وہ کاثر ہے پھر ایک فزکس کے مہرین نے نظریہ دیا کہ انسان مادے سے بنا مادہ کہاں سے آیا یہ بتانے سے کاثر پھر بیالو جی کے مہرین نے دو نظریہ دیئے اب بیالو جی کی زبان میں ایک کو بائیو جینسز دوسرے کو اے بائیو جینسز کہتے ہیں ایک نظریہ کے مطابق یہ آج کے حوالے سے میں نے پیغام دینا ہے ایک کیونکہ وہ سامنے میرا سائی والا ازاداری والے اچھا وہ لائیو مجلس چل رہی ہے میری انہوں نے پہلے کہا کہ جاندار بے جاندار چیز سے مل کے بنا پھر اپنے نظریہ کو رد کرتے ہوگے انہوں نے کہا کہ نہیں جاندار جاندار سے بنا پھر ایک اور نظریہ آگیا میرے فلکیات سر جیمز جینس کا کہ اس نے کہا کہ یہ جو انسانی زندگی ہے ہیومن لائف کیم انٹو بینگ ایکسیڈنٹلی اپنے ایک مضمون ڈائنسان میں اس نے لکھا کہ انسانی زندگی حادثاتی طور پر وجود میں آئی لیکن یہ حادثہ کیوں ہوا وہ حادثہ کا سبب بتانے سے کاثر ہے آج تک انسانوں نے دانشوروں نے یہ بیث تو کی پھر انجیل کا نظریہ آگیا پھر آخر میں قرآن کا نظریہ آیا کہ انسان چار چیزوں سے مل کے بنا آگ پانی مٹی اور ہواس ہے یعنی اس سوال پر بحث کی کہ انسانی زندگی کیسے وجود میں آئی لیکن آج تک دنیا کے کسی مذہب کے دانشور نے یا وہ لوگ جو مذہب کو نہیں مانتے جن کو اتھیسٹ جن کو کہتے ہیں ان کے کسی دانشور نے بھی یہ بیث نہیں کی کہ جب یہ انسان مر جائے گا تو اس کے بعد اس کا کیا بنے گا یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے موت کے بعد کا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو تو مجھے پوری تاریخ انسانی میں صرف دو ہی ہستیاں نظر آئیں کہ جو مراج کرتے ہوئے وہ آسمانوں پر گئے اور جانے کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ یا آپ کے نبی ہیں یا پھر علی ہیں اور جس کو سمجھ آگئی کہ یہ دنیا کیا ہے پھر اس ہی نے کہا اور جا دنیا میں نے آپ کو تین طلاقیں دیں ازادرانِ دنیا ایک اچھائی اور ایک برائی جب سے انسان بنا یہ دو قوتیں آپس میں برسرے پیکار ہیں ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں اور یہی میں نے آج پیغام دینا آپ کو کہ حضرت آدم جو جن سے نسل انسانی کا آغاز ہوا ان کے دو بیٹے شاہ صاحب دو بیٹے ایک کا نام فابیل ایک کا نام کابیل کاف کینشی والا کاف کاتل دو بیٹے ایک حابیل اور ایک کابیل کابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ایک قاتل ایک مقتول ایک قتل ہو گیا ایک نے قتل کر دیا اب کسی سے بھی فیصلہ کروا لیں ہے نبی کے بیٹے ایک قاتل ایک مقتول ایک اچھائی اور ایک برائی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ حابیل کے ساتھ ہیں یا آپ کابیل کے ساتھ ہیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ایک طرف مدلوم ایک طرف ابراہیم اور پیر صاحب دوسری طرف نمرود ایک اچھائی کی علامت اور ایک برائی کی علامت پیر صاحب طاڑیاں دواواں مربانی طاڑیاں تھاں جیسی جوان ہوئے ہیں میں طاڑے واستے دواں گواں کہ اب میں جب جملہ پڑھتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ مغرب کا ٹائم تھا جب ہمارا کافلہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہنچا اور ہم نے وہاں زیارت کی اور اس مقام کی بھی زیارت کی کہ جس جگہ پر ان کو آگ میں پھینکا گیا فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ ابراہیم کے ساتھ ہیں یا نمرود کے ساتھ ہیں ایک طرف موسیٰ ایک طرف فراؤن ایک اچھائی کی علامت اور ایک برائی کی علامت اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ کس کے ساتھ ہیں ایک طرف ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کے سردار نبی دیکھیں آج ختم نبوت کے سلسلے میں پورے پاکستان میں اتجاج ہو رہا ہے وہ پاکستان کے چیز جسٹس نے ایسا جملہ کہہ دیا عامدیوں کے بارے میں مرضیوں کے بارے میں کہ جب پاکستان کے قانون کے مطابق وہ کافر ہیں تو پھر چیف جسٹس کون ہوتا ہے میں نہ صرف میں میرے بچے میری اولاد میری جیداد میرا سب کچھ خرمتِ رسول پر قربان وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں پیر صاحب میرا اور آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں ختمِ نبوت اس لیے کہ میرا تو بیٹا بھی پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ختم نہیں ہوا نبوت ختم ہو گئی علیون ولی اللہ امامت شروع ہو گئی آپ ابو لحب کے ساتھ ہیں ابو جہل کے ساتھ ہیں یا اللہ کے نبی کے ساتھ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور ایک طرف کربلا کے مہدان سب کے لئے دعا گو ہوں زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جائیں ایک بار اپنی زندگی میں سب کے لئے دعا گو ہوں تاکہ اپنی آنکھوں کے ساتھ جنت کے راستے دیکھ سکیں پیر صاحب جنت کے راستے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں مولا آپ صاحب کو تفیق دے ازا درانِ اہلِ بیت ایک طرف آپ کے امام ہیں مظلومِ کربلا ہیں دوسرے طرف نو لاکھ ہیں ایک اچھائی کی علامت حق کی علامت سچ کی علامت دوسری برائی کی علامت آپ کس کے ساتھ ہیں یہ میں کھلا فیصلہ چھوڑ رہا ہوں سارے انسانوں پر کہ آپ نے کس کا ساتھ دینا مل کے درود پر لیں محمد اور آلِ محمد 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 زاکر اگلے آگئے نہیں کہ کوئی نہیں آگئے ویسے زندگی میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں مجلس سننے جاتا تھا اگونہ دا زاکر شاٹ ٹھیک وہ پچھلے سال ٹھائی سفر کو یہ ساتھ گاؤں ہیں چال کونہ بہت بڑی مجلس ہوتی بابا بلے شاہ اب ٹھائی سفر آنے والا ہے تو میں چار بجے جاتا ہوں شبیہ زلجنہ برامد ہوتا ہے آزری دینے کے لئے انہوں نے مجھے کبھی کہا نہیں پڑھنے کے لئے تو ویسے میں نے میرا پیوہوی نااکھد میں ادھر بھی قدی نہیں گیا میں وہاں پہنچ آر انہوں نے مجھے کہا کہ چھے تین سٹیج تھے پہنچو میں خیر وہ جی زاکر مرا لیٹ ہو گیا ارسلان شاہ وہ سٹیج سیکٹری تھا میں نے کہا یار وہ بجا مجھے انہوں نے انہوں نے کہا زاکر طالب آئی پھر ہوئے پھر میں نے مجلس پڑھنا شروع کی زاکر بھائی پھر اسے چلا ہوا تھا انہوں نے کہا عدو تک پڑھنا ہے جنہ چکر رو نہیں آلا آچھا ازا دورانِ اہلِ بیت ابھی میں نے ایک حدیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذکرِ خوبِ علی عبادہ تا خوبِ علی عبادہ تا یہ کون علی وہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے محرم کے سٹارٹ میں جب میں نے اشرا پڑا کہا تو میرے ایک میں تو بیسے جائل آدمی ہوں انتہائی پڑھے لکھے دوست نے مجھ سے پوچھا کہ آپ علی کو کیوں مانتے ہیں آئے 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 علامہ بندے پیر صاحب کڑی پال دے واو رولے آنال روز روز انیریان کھول دیا نہیں ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے بندے پول جاندے گلان پول دیا نہیں ڈاکٹر زمیر اختر نکوی صاحب کراچی والے وہ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک پروگرام میں تشریف فرما تھے تو ان سے ان کے مدے مقابل بیٹھے ہوئے ایک کاری صاحب نے کہا کہ علامہ صاحب آپ جب محرم شروع ہو جاتا ہے آپ ذکرِ علی ہی کرتے رہتے ہیں بھی دیکھئے اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی میں پچاس ہزار صاحبہ کرام مکہ میں تھے تیس ہزار مدینے میں تھے یہ وہ کہہ رہے ہیں آپ ذکر کریں فلان کا آپ فلان کا ذکر کریں فلان کا ذکر کریں ہم بھی آئیں گے محرم میں ہم آکے آپ کو فضائلِ علی سنائیں گے مولا حسین کے فضائل سنائیں گے اور بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ کاری صاحب ماشاءاللہ آپ نے ٹھیک کہا دیکھئے بڑے جلیل القدر صحابی الرسول ہیں مالکیوشتر مقداد ہیں کمبر ہیں حضرتِ ابو ذر گفاری ہیں انہوں نے ترتیب سے بیان کرنا شروع کر دیا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہو ہیں ہمارے یاسر ہیں ان کے اتنے فضائل ہیں اتنے فضائل ہیں کہ بیان ہی نہیں ہو سکتے لیکن کیا کریں ہماری مجبوری ہے کہ علی کے فضائل ہی اتنے ہیں کہ کسی اور کی باری ہی نہیں آتی کسی اور کی باری نہیں آتی آپ علی کو کیوں مانتے ہیں تو میں نے اپنے اکل کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق اسے یہ جواب دیا کہ ہم علی کو اس لیے مانتے ہیں کہ علی یاسب الدین ہیں علی یداللہ ہے علی ایناللہ ہے علی لساناللہ علی جنداللہ علی وجہاللہ علی یداللہ علی اسداللہ ہم اس لیے علی کو مانتے ہیں کہ علی فوق اللہ علی فاتح بدر ہے علی فاتح ہنین ہے علی فاتح خندق ہے علی فاتح خیبر ہے میں نے ترتیب کے ساتھ بتانا شروع کر دیا میں نے کہا علی وہ ہے جو قرارِ غیرِ فرار ہے علی وہ ہے جو مولودِ کعبہ ہے علی وہ ہے جو ابوالعائمہ ہے علی وہ ہے جو نفسِ رسول ہے علی وہ ہے جو شہرِ بطول ہے علی وہ ہے جو امام الفقراء ہے علی وہ ہے جو بابِ شہرِ علم ہے علی وہ ہے جو سید الاولیاء ہے علی وہ ہے جو سید الاوسیاء ہے علی وہ ہے جو امام المتقین ہے علی وہ ہے جو امام السالحین ہے علی وہ ہے جو امام العادلین ہے کوئی علی کے مقابلے میں لا کے تو دکھاؤ اب ایک آخری منظر کشی کر کے آپ سے میں اجازت چاہوں گا چیلم کی یہ مجلس کہ جس میں سب سے پہلے تقریر کرنے کا عزاز وہ مجھے مل رہا ہے وہ اس لیے میں اور آپ جو علی کا ذکر کرتے ہیں پیر صاحب اپنی طرف سے نہیں کرتے اس جلیل القدر نبی کی حدیث کے مطابق کرتے ہیں کہ جب بنو نظیر قبیلے کا نام سن پانچ ہجری یہ میں نے پہلے بھی یہ مضمون پڑا لیکن کسی بھی مجلس میں یہ میرا مضمون مکمل نہیں ہو سکا اس لیے کہ اللہ حمدللہ پاک سائیوں کی یہ کرم نوازی ہے میں اسلام آباد میں تھا پیر صاحب میری ایک ورک شاپ تھی میں امیسی کر رہا تھا تو ہماری ایک پروفیسر آگے لکھر صاحب ایک پروفیسر وہ ہمیں چار سو لوگوں کو وہ لیکچر دے رہی تھی مجھے نام اچھی طرح یاد پروفیسر ڈاکٹر آسمہ اکبر بہت گریپ تھی انہیں اپنے مضمون پر اور چار سو لوگوں کے سامنے تیہ یہ ہونا تھا کہ سیت مند انسان کسے کہتے ہیں ہیلتھ کی سیت کی طریف کیا ہے میڈم بتاتی رہی کہ وہ آدمی وہ آدمی کہ جس کی اندر کرپشن ہو جسے بادنوانی کہتے ہیں رشوستانی ہو وہ انسان کہ جس کی اندر مشرطی برایاں ہوں وہ سیت مند نہیں ہوتا پھر انہوں نے کہا کہ غربت بھی ایک بماری ہے بے روزگاری بھی ایک بماری ہے جس کی اندر یہ ہو وہ بھی سیت مند نہیں ہوتا پھر انہوں نے بتایا سیاسی بماریاں بتائیں بتاتے بتاتے انہوں نے کہا کہ وہ بندہ کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتا کہ جس کی اندر روحانی بماریاں ہوں اتنا کہہ کے میڈم آگے بڑھنے لگی تو میں نے ایسی ہاتھ بلند کیا طریقہ کار کے مطابق تو میں نے کہا کہ میم آئی وانٹ ٹو آسک ون کوئیسٹین انہوں نے کہا بتائیں آپ نے کیا پوچھنا ہے میں نے کہا میں آپ نے بتایا یہ مشرطی بماریاں یہ معاشی بماریاں یہ سیاسی بماریاں تو روحانی بماریاں بھی بتا دیں روحانی بماریاں بتا دیں تو میم نے کہا کبھی ادھر سے کوئی پکڑ کے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے ایدری صاحب آپ کو سمجھ آگئی میں رام سے پیر صاحب ایسے ویسے کئی بڑا ذاکرہ نو ازمان دے دیں خاص طور پر یہ جو سسٹم آگیا ہے اب رائے راست دکھانے والا پیر صاحب چنگا پلا عالم مضمون شروع کر دا ہے اگو رام نہ شروع کر دا ہے سنے ہویا ہے پھر وہ دوسرا شروع سنے ہویا ہے نہیں یار ایسے نہ کیا کرو اپنا پتہ نہیں کتنی ریسل کی ہوتی بندے نے میں نے کہا سمجھ آگئی میں نے کہا نہیں سمجھ آئی تو یہ اچھے استاد کی خوبی ہوتی ہے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ جو مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے پرانی بات ہے اب تو ہم بڑے ہو گئے یہ کافی عرصہ پہلے کی بات آپ ایسا کریں انہوں نے اندازہ لگایا کہ پوچھنے والے کو پتہ ہے کہ آپ ادھر ڈائس پر آ جائیں میں فوری طور پر وہ چار سن لوگوں کو کراس کرتے ہوئے وہ ڈائس پر گیا میں نے کہا میں بتاتا ہوں کہ روحانی بماریاں کون کون سی ہیں میں نے کہا میم لالچ حسد بوگز کینا نفاق یہ ساری جھوٹ بولنا غیبت کرنا منافقت کرنا یہ ساری کی ساری روحانی بماریاں ہیں تو میڈم نے اسی لہجے میں مجھ سے سوال کیا کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو ان بماریوں سے بچا ہوا ہو تو میں نے کہا میم ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں میں چودہ انسان آپ کو دکھاتا ہوں چودہ ہستیاں جن کی ایک ایک کی صیرت پڑھ لیں کسی صیرت میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کے پہلے آقا دوسرے آقا چوتھے پانچ میں وہ کسی ہومیوں پیتھک ڈاکٹر کے پاس گئے ہو کسی حکیم کے پاس گئے ہو کشتہ لینے کے لیے کسی ڈاکٹر سے کہا ہو کہ میں جھوٹ بولتا ہوں مجھے انجیکشن لگا دو کیونکہ یہ ہے ہی سچے ازاد دورانِ اہلِ بیت میرے اذان ایک ہو جائے گا کسید ڈاکٹر کوتر ٹھیکہ ڈاکٹر ڈاکٹر ڈaven ڈاکٹر ڈاکٹر موسیقی 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 بلند آواز میں ایک بار درود پڑھنے محمد اور آل محمد درود کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑی ریاضت دیکھئے یہ وہ کام ہے جو اللہ خود کرتا ہے خود درود پڑھتا ہے محمد اور آل محمد پر لہذا مل کے ایک بار درود پڑھیں جس طرح یہ میں کہہ رہا تھا صرف اسی میرے مضمون کے اندر ایک سوال کا جواب وہ میں نے دینا ہے اور اس کے بعد آپ سے میں نے اجازت چانی ہے دو جملے شام والی بی بی کے وہ آپ کی نظر کروں گا ازہ درانِ علی بیت بنو نظیر قبیلہ سن پانچ ہجری دس ہزار لوگوں کو انہوں نے کٹھا کیا انہوں نے کٹھا ہونے کے بعد خانہ کعبہ گئے خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ اپنے جسموں کو رگڑا اپنے جسموں کو مس کیا ہاتھ لگا کے ان کافروں نے یہودیوں نے مشرقوں نے یہ حلف لیا یہ قسم اٹھائی کہ اس دفعہ یا ہم مریں گے یا ہم ماریں گے یا ہم مریں گے یا ہم ماریں گے جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس تیاریوں کا پتا چلا اب آپ سمجھ گئے یا سمجھ جائیں گے جیسے ہی میں یہ جملہ پڑھوں گا جب اللہ کے نبی کو پتا چلا تو انہوں نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ ایک خندق کھو دو اب آپ کو پتا چل گیا میں نے غزبہ احضاب شروع کیا غزبہ خندق شروع کی لہذا تین میل یا ساڑھے پانچ کلومیٹر وہ خندق کھو دی گئی واہ بے واہ کیا عبر رحمت یہ آ گیا کاش یہی عبر رحمت سات محرم کو کربلا کے تپتے سہرہ میں آ جاتا آجاتا ازہ درانے البیت میں کل ایک واقعہ پڑھ رہا تھا چلیں پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ دوبارہ آپ کو مضمون میں سنا دوں گا ازہ درانے اہل بیت اب یار میری طرف دیکھیں ادھر اپنا وہ انہیں اپنا کام کرنے دیں کل میں پڑھ رہا تھا کہ عرب کے ایک تاجر نے جو تجارت کی غرض سے شام جا رہا تھا تو راستے میں اس نے ایک ہرنی کو پکڑ لیا اللہ کرے آپ اپنی آنکھوں سے وہ زندان خانہ دیکھیں وہ گلیاں دیکھیں وہ بزار دیکھیں وہ وادی پرخار دیکھیں جب وہ ہرنی کو پکڑ کے جا رہا تھا تو جب یک دم وہ زندان کے پاس آیا تو ہرنی نے چلنے سے انکار کر دیا جب ہرنی نے چلنے سے انکار کیا تو وہ کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح ہرنی وہ آگے بڑھے ازا دورانِ الہبیت وہ ہرنی آگے نہیں بڑھ رہی تھی تو یک دم ہرنی کوئی کلام کرنے لگی تو جب وہ کلام کرنے لگی تو میرے مولا اسیرِ کربلا علی زین العابدین انہوں نے تاجر کو محاطب ہو کے کہا کہ میری بات سنو یہ جو ہرنی ہے اس کے دو بچے ٹیلے کے دوسری طرف ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے مولا اتنی مولا دلا دیں شکاری سے اس تاجر سے کہ میں جاؤں اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں تو میں اس ہرنی کی زمانہ دیتا ہوں کہ اسے جانے دو وہ کہنے لگا آپ ہیں کون تو مولا نے کہا اس بات کو چھوڑو میں کون ہوں میں زمانہ دیتا ہوں کہ یہ دودھ پلا کے واپس آ جائے گی تاجر نے ہرنی کو جانے دیا جب جانے دیا تاجر نے اور گئی دودھ پلا کے آگے اور شائی کا تاجر تاجر سے مطلب دیا کہ یہ ہرنی کون ہے اسی وقت کلنا پڑا شہر ایمان سوا اور کنے دیتا ہوں کہ یہ کس عظمت کے بالک ہے حضا دیتا جب تاکلہ ایمان کی دیتیو کی رہائی ہو گئی حضیدیاں جب میڈک کانچے اور میڈک سے پیدل کر بڑا تھے کہ ہم نے مولا اُس بہن کا روزہ نظر آیا تو سب سے پہلا زوار جس کا نام عبداللہ بن جاور انسانی ہے وہ جہر کر رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مولا سنہم کلام دو اور جاکہ دن اسے آواز آئیس یا بیٹھ کلے اور وہ اُسا اور وہ اندھا ہو چیتا تھا اینا نام اللہ ایمان اللہ 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 سنا اللہ آپ کہ وہ مودی ہی کرreich اس دن موسیقی